کی سوٹی شروع ہو گئی ہے، ٹرکی کی شروع ہو گئی ہے، چینہ کی بھی شروع ہو گئی ہے، باقی ملکوں سے بھی، سعود عرب سے بھی اور قطر سے بھی انشاءاللہ آنی شروع ہو جائیں گی، پیسے بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا، ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے، انہوں نے کبھی پاکستان کو کبھی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے اپنے پاکستانی خاص طور پر جو بار کے ملک پاکست لیکن ریہبلیٹیشن میں جس طرح آپ یاد ہے ارت کو ایک آیا تھا، الحمدللہ اتنا بڑا تو یہ ثانیہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خاص طور پر سندھ میں ہمیں لوگوں کو گھر بنا کے اور بلوستان میں گھر بنا کے دینے پڑیں گے، ادھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے، اس میں ٹائم لگے گا لیکن جب آپ کہتے ہیں نا جب چیلنجز ہوتے ہیں تو اپرچوریٹیز بھی ہوتی ہیں، اس بار انشاءاللہ حکومت پلان کر رہی ہے کیونکہ کل میں کانفرنس میں تھا ہم انشاءال جیو ٹیلیویزن، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دو آزار دس میں بھی یہ سلاب آئے تھے اور اس کی جو فائننگز تھی وہ یہ تھی کہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی، دریاؤں کے کنارے اتنے قریب جا کے حکم بنانا اور پھر کچھ اس کے ایس او پیز دے نہ کرنا کہ اس کی سوائل ٹیسٹنگ کیسی ہو، اس میں سریعہ کون سو ہو، کیمیکلز کون سو یوز ہو، سیمٹ کون سو یوز ہو، اس کا بہت بڑا ہمیں لاؤس ہوا، تو ایک تو یہ بتائیں کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے اقدمات لیے جائیں کہ آخر ان لوگوں کو روکا جائے کہ بھائی جہاں پہ غیر قانونی ہے وہاں پہ آپ یہ تعمیرات نہ کریں دوسرا سر شدید یہاں پہ ٹھنڈ شروع ہو جائے گی تو دو یو تنگ کہ ٹینٹیج بل بی سفیشنٹ ٹو سروائی آہ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پہ اس علاقے کا محول اس قسم کا ہے کہ لوگ اپنے رشتداروں کو سبھال لیتے ہیں یہاں پہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایشو سندھ میں ہے جہاں پانی پچا چر کھڑا ہوا ہے یہاں پہ پورے پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں یہاں پہ پھر بھی نقصان ہوا ہے لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا باقی علاقوں میں ہوا ہے بارال نقصان ہوا ہے ٹینٹش میں بھی آپ رہ سکتے ہیں ان لوگوں کو نیچے شفٹ کر کے اپنا جہاں پہ بیس ہے پہاڑ کی وہاں پہ ٹینٹ لگایا جا سکتے ہیں جہاں پہ سردی قدر کم ہوتی ہے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ بار بار جو ہم بنا میرے خیال ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے ایک تو ان کے خلاف سخت کانونی کاروائی ہونی چاہیے